اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی اویو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کرے کوئی بھی کوئی 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 کمیشن ہو تو کمیٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگ ایک ساتھ کلاس بی اے اے ڈی اے بی ایس بی ایٹ لیکن یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس جو بی اے ڈی سی بی کاؤں وغیرہ ان کا کوئی ہے یہ چودہ انہتیس اس کے بعد بی ایس کا یہ الگ کوئی ہے یہ بسنس مہتیمہ ٹھیک ہے یہ اور بی ایٹ کا الگ کوئی ہے اکثر پیپر ایک بھی آ جاتا ہے اکثر الگ الگ بھی آ جاتا ہے تو یہ ہمارا پچھلے شمیسٹر کا پیپر ہے یہ آٹم دو ہزار تیس کا اس کے بعد ایک چیز اور میں تر بتا دوں یہ جو ہمارا پچھلا شمیسٹر گزرا ہے سٹوڈینگ دو ہزار تیس کا یہ سیم یہ وہی پیپر آیا ہوا تھا یہ در یہ آٹم دو ہزار تیس میں اگر آپ لوگ اس پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو پیپر کی تیاری کرتے ہیں کا طریقہ آپ میں بتا رہتا ہوں اس کے طریقے دو ہیں اس کے نمبر ایک تو آپ پہلے چھ یونٹ کے آپ تیاری کرلو اس کے تقریبا نو یونٹ ہیں اس کے اس کے بعد پروبابلٹی ہے جو کہ ہمارا پہلا یونٹ ہے اس کے بعد دوسرا ہمارا رینڈم ہے اور یہ میٹرکس وغیرہ ہے یہ تین مجھے ابھی یونٹ یاد آئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے لیکن یہ پروبابلٹی اس میں اہم چیز ہے کیونکہ پروبابلٹی کا سوال لازمی آتا ہے اس کے بعد یہ پیشنٹ ان اے ہاسپیٹل یہ سوال تو تقریبا میں چوتھی بار دیکھ رہا ہوں یہ سوال میں ریپیٹ ہوتا ہوا لیکن لازمی نہیں کیا گئی پیپر میں یہ آئے لیکن اسی سے ملتا جلتا آ سکتا ہے جو ہمارا پہلا یونٹا پروبابلٹی ہے یہ اس سے ملتا جلتا آ سکتا ہے یہ تو آپ نے پروبابلٹی وغیرہ اس کے بعد رینڈم وغیرہ میٹرکس وغیرہ میٹرکس وغیرہ ہمارا سوال نمبر چار ہے یہ ہمارے پاس یہ جو کہ میٹرکس کا ہے میٹرکس تھوڑی آسان ہے پروبابلٹی بھی تھوڑی سی مشکل ہے اور یا تو آپ گزرے ہوئے جو پیپر ہیں چار پانچ سال کے وہ اٹھا لو ان ساروں کو سولف کر لو ایک تو اس کا طریقہ ہے یہ اور دوسرا طریقہ اس کے ہے کہ ہم چھے یونٹ مطلب جو ہمارے پہلے ہیں ان کی ہم تیاری کر لے ہم اس کے بعد میری کچھ اور پیپر پر بھی ویڈیوز ہیں میری مطلب میں نے چار پانچ پیپر اکٹھے گئے تو اس پر الگ سے ویڈیو ہے آٹم دو ہزار بائیس کا پیپر ہے اس پر الگ سے ویڈیو ہے اور ایک دو پیپر اور ہے ان پر الگ سے ویڈیو ہے تو اس میں آپ کی آٹھ سوال آئیں گے اور آپ نے آٹھ کے آٹھ آپ نے حل کرنے ہوں گے ایک سوال بیس نمبر کو ہوگا اور اس کے بعد یہ جوز کی حوالے سے ہو سکتا ہے یہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہوگئے سوال نمبر ایک ہے ہسپٹل والا اس میں اے ہے اس کے بعد بی ہے نیچے ایک اس کے بعد پھر نیچے بھی ہمارا ساتھ ہے ایسے ہی ہے پروفٹ والا ہے ون جوز ہے اس کے بعد دوسرا جوز ہے اس کے بعد پھر ہمارا سوال نمبر تین ہے اس میں تو تقریب انہیں کی لیکن یہ سوال تھوڑا ہمارا جا کے لمبا ہو جائے گا میٹرکس ہے تو آپ نے رینڈم ہو گیا میٹرکس ہو گیا اس کے بعد پر بلٹی ہو گئی یہ تین یونٹ مجھے ابھی پہلے یونٹی یاد آرے لیکن میٹرکس جاگے مجھے میں چوتھا پانچ کو یونٹ ہے اگر آپ چھے یونٹ کی تیاری کر لیتے ہونا تو پھر آپ اس میں بہت سانی پاس ہو سکتے ہو اس کے بعد تیاری کا میں تریکی ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ شروع میں میں نے بھی اس پر تھوڑی سی تیاری کروانے کوشش کی تھی لیکن اس کے لئے ٹیم زیادہ چاہیے ہوتا ہے میرے ایک تو لیکچن اس پر ہے بھی پروپو بلٹی پر میرے ان کا لینک میں دیسکریشن میں دے دوں ہوں میں میں نے کچھ سوالات بغیدہ سمجھائے بھی ادھر میں نے فارمولوں کے ساتھ اور ایک افثان سے فارمولوں کے ساتھ لیکن اس کے لئے ٹیم زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح میں ٹائم بدلے پتیس میں نے چالیشمنٹ کی ایک ایک ویڈیو اس میں بنانی پڑتی ہے کیونکہ پھر وہ سارا تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے اس لئے سوالات وغیرہ سمجھانے کی طرف میں نہیں گیا پھر میں کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگی گا اس میں تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا پیپر کی طریقہ نگا یوٹیوب پر بہت زیادہ لیکچر بڑے ہوئے آپ جا کے لکھ سکتے ہو اے آئی او یو چودہ انتیس چپٹر وان چپٹر ٹو اس طرح آپ کو بہت سارے لیکچر آپ کو مل جائیں گے ادھر آپ کو لیکن ایک چیز میں ترہ بات دوں یوٹیوب پر بھی زیادہ سی بات ہے یوٹیوب پر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کچھ یوٹیوبر نے جو کہ یہ فارمولے ہیں ان پر بے انتہار ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے کوشش کرنے کے فارمولوں کے ویڈیو دیکھ لو لیکن آپ نے سارے فارمولوں کی طرف نہیں آنا کیونکہ ادھر سے جو تھوڑی بہت مہت آئے گی آپ کے مائنڈ سے وہ بھی نکل جائے گی آپ نے چپٹر ون چپٹر ٹو چپٹر ٹری اس طرح آپ نے لکھنا ہے اے آئی او یو کوڑ چودہ انتیس یا پھر بی ایس کا کوڑ ہے اس طرح وہ لکھیں گے تو لیکچر سامنے آئیں گے آپ نے چپٹر وائز کرنا ہے آپ نے فارمولوں کے طرح آپ نے جلدی سی آپ نے نہیں جانا کیونکہ فارمولے آپ کی سامنے میں نہیں آئیں گے یہ میں نے چودہ انتیس پاس کیا فارمول نے مجھے بھی ابھی تک سامنے میں نہیں آئے لیکن میں نے سوالات کی میں نے تیاری کر لی تھی فارمولے تو جیس طرح مطلب یوٹیوبر سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پوری دنیا کی پروبولٹی آپ نے ہی سیکھنی ہے آپ نے صرف یونٹ کے لحاظ سے آپ نے چپٹر وان یا پھر یونٹ وان یونٹ وان یونٹ وان یونٹ وان اس طرح لکھنا ہے آپ کے سامنے لیکچر آ جائیں گے آپ لوگ ادھر سے دیکھ کے ان کو بہ آسانی پاس کر سکتے ہو اس کے بعد جو پروبولٹی ہے نا یہ دکھنے میں مشکل لگتی ہے لیکن ہے نہائیدی آسان نہائیدی آسان ہے پروبولٹی اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر لے تھوڑی سی اور اور اگر آپ کو ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو ایک سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ اس کو اس ویڈیو کو دو سے تین بار دیکھو یقین کرو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں نے مجھے ایٹ کلاس کی میتھ بھی نہیں آتی تھی مجھے میں سے دی بات کر ہوا میں مجھے نائنٹھ ہی بھی نہیں آتی تھی مجھے ٹینتھ ہی بھی نہیں آتی تھی مجھے لیکن جب میں نے اس میتھ پر ٹائم دیا تھوڑا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ان کی نسبت یہ آسان ہے مطلب جو بھی قوم کی ہے یہ مید ہماری یہ ان کی رسبت یہ آسان ہے لیکن تھوڑا سا فوکس چاہیے ہوگا ہمت نہیں ہارنے آپ لوگ انہیں آپ لوگ اس میں پاس ہو سکتے ہوگا آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ